السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ حضرت ہمیں کبھی کبھی نائٹ فول ہو جاتا ہے اور بے خیالی میں یعنی کہ جب نائٹ فول ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا اور بے خیالی میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ناپاک ہو گئے تھے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو دیکھئے آپ نے بہت غلط کام کیا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ناپاکی میں نماز پڑھنا حرام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز کو ہلکا سمجھ کر پڑھا یعنی کہ وہ ناپاک ہو گیا اور ناپاک ہونے کے بعد وہ اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے کیا اچھا کوئی بات نہیں کیا ہوگا ناپاکی تو ہے نماز ہو جائے گی کیا ہے نماز ہی تو پڑھنا ہے اگر یہ سوچ کے یعنی کہ نماز کو ہلکا سمجھا ہلکا سمجھ کر اگر وہ نماز پڑھا تو پھر وہ شخص کافر ہو گیا کیونکہ اس نے نماز کو ہلکا سمجھا تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ نائٹ فول ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا نہیں چلتا ہے اور آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ بہت غلط کام کرتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں دل سے سچے دل سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں آپ اسفق فار پڑھیں کلمہی تیجب پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں آپ روئیں گلگلائیں محاکم آگیں اور دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں کیونکہ یہ بلکل سختی کے ساتھ حرام ہے آپ اگر ناپاکی میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یہ آپ جان لیں کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو آپ اپنے کپڑے کو چیک کر لیں کہ وہاں پر کچھ لگا تو نہیں ہے جب نائٹ فول ہوتا ہے تو آدمی کو خود با خود پتا چل جاتا ہے جب وہ اپنا کپڑا دیکھے گا تو خود با خود پتا چل جائے گا اور ایک بات ہو نائٹ فول ہونے کے بعد جسم کے جو حرکات ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی چینجنگ آ جاتی ہے یعنی کہ آپ ایسے جو بزن رہے گا آپ کا فورتیلہ ٹائپ کا رہے گا لیکن جب نائٹ فول ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے بلکل سست ٹائپ کا لگے گا پھر بھی اگر آپ کو پتا نہیں چلتا ہے تو نماز سے پہلے آپ اپنے کپڑے کو ضرور چیک کر لیں کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی ہمارا نائٹ فول ہو جاتا ہے اور ہم اسی طریقے سے نماز پڑھ لیتے تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے کپڑا چیک کر لیں بلا مطلب کا آپ ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھیں یہ سختی کے ساتھ حرام ہے اور بہت بنا ہوگا اس لئے آپ توبہ و استقفار کر لیں دل سے اللہ غفور رحیم ہے معاف کر دے گا اور آئندہ ایسی غلطی نہ کریں اس کا خیال لٹھیں میں امیت کرتا ہوں کہ اس بار پر آپ عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو جتنا ہوں سے کہ آپ لوگوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اس طریقے کی حالتی اگر کسی سے ہوتی ہوگی تو وہ اس کو صدھار کر لیں اور دل سے توبہ و استقفار کر لیں اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں